ہلو فرنڈز ویلکم تو دا چینل سیمپل بیوٹی سیکریٹس دوستو آج میں آپ کو حد سے زیادہ ڈرائی اور ڈیمج بالوں کو سمودھ سلکی اور سٹریٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اس ٹریٹمنٹ کو کیراتین ٹریٹمنٹ کہتے ہیں فرنڈز اگر آپ کے بال حد سے زیادہ کلر لگانے ڈائے لگانے یا ایون ریبانڈنگ کی وجہ سے ڈیمج ہو کر ڈرائی ہو چکے ہیں اور آپ کا ہیر فال رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو دوستو آپ آج ہی کیراتین ٹریٹمنٹ کر لیں یا سالون سے کروا لیں دوستو آج میں آپ کو گھر پر ہی کیراتین کرنا سکھاؤں گی اور اس کیراتین ٹریٹمنٹ کا ریزلٹ 5-6 منتھ تک رہتا ہے اور اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ میری فرنڈ کے ہیر کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اور آج ہم ان بالوں پر ٹریٹمنٹ کریں گے اور اس کا فائنل ریزلٹ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھا دوں گی تو سب سے پہلے آپ ہیر کو کسی بھی پیوریفائنگ شیمپو سے واش کر لیں اگر آپ کو پیوریفائنگ شیمپو نہ ملے یا آپ کو مہنگا لگے تو آپ بیبی شیمپو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے بالوں کو شیمپو سے دو دفعہ واش کر لینا ہے تاکہ بالوں میں کسی بھی طرح کی ڈرٹ یا آئل نہ رہے تو اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹپ کی طرف جس میں ہم نے ہیر کو ہنڈرڈ پرسنٹ ڈرائ کر لینا ہے فرنڈز ہم سب سے پہلے ہیر سیکشننگ کریں گے تو سب سے پہلے میں ائر ٹو ائر پارٹیشن کر رہی ہوں دوستو پارٹیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر سیکشننگ کیے بینا آپ کریم اپلائے کریں گے تو وہ کہیں پر زیادہ لگ جائے گی اور کہیں پر لگے گی ہی نہیں تو فرنڈز سیکشننگ مطلب ہیر کی پارٹیشن کا آپ نے سب سے زیادہ خاص خیال رکھنا ہے فرنڈز جیسے میں کر رہی ہوں آپ کو بلکل ویسا ہی کرنا ہے اب آپ فائنل لکھ دیکھ لیں ہیر سیکشننگ کے بعد کی فرنڈز آپ کسی بھی برینڈ کا کیرٹن ٹریٹمنٹ یوز کر سکتے ہیں ریزلٹ آل موسٹ سب کے سیم ہی ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کیرٹن ٹریٹمنٹ کی کٹ لیں گے تو اس میں آپ کو ایک شیمپو اور کیرٹن ٹریٹمنٹ والی کریم ملے گی تو اب ہم کیرٹن کریم کو ایک باول میں نکال لیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دوستو اب آپ نیکس ٹیپ کو بہت غور سے دیکھیں کیونکہ سارا ریزلٹ اسی سٹیپ پر ڈپینٹ کرتا ہے سب سے پہلے بالوں کا چھوٹا سا سیکشن لیں اور اس پر کریم لگانا شروع کریں کریم کو اچھے سے لگانے کے بعد اسی اپنے ہاتھوں کی ہیلپ سے ایونلی سپریٹ کر لیں مطلب املسیفائی کریں اچھے سے اور اس کے بعد اس سیکشن کو کام کریں تاکہ ایکسٹرا جو کریم ہے وہ کام پر لگ جائے تو دوستو اب آپ اسی طرح چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کر کر کریم کو پورے بالوں پر لگا لیں دوستو ٹرائے کریں کہ آپ اس سٹیپ کو تھوڑا تیز تیز کریں ٹرائے کریں کہ آپ پوری کریم کو 15 منٹ تک پوری کمپلیٹ اپنے بالوں پر اپلائے کر لیں اب فرنڈز اگر آپ کے ہیر ورجن ہے مطلب آپ نے کبھی کوئی کیامیکل ڈائر ری بانڈنگ یا مہنڈی نہیں لگایا تو آپ اس کریم کو 30 to 35 منٹ اپنے ہیر پر لگا کر چھوڑیں گے بٹ اگر آپ کے ہیر ورجن نہیں ہے تو 20 to 25 منٹ سے زیادہ آپ ہیر کیلٹن کریم کو اپنے بالوں پر لگا کر نہیں چھوڑیں گے کریم کو اچھے سے لگا لینے کے بعد ہیر کو کلنگ ریپ لگا دیں بسکلی ہیر کو ہوا نہیں لگنے دینے اور ٹائم پورا ہو جانے کے بعد ہم کلنگ ریپ کو ریموف کر دیں گے اور ہیرز کو بلو ڈرائی کریں گے دوستو اب اس ٹیپ پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بلو ڈرائی کرتے ہوئے آپ فیس ماسک ضرور پہن لیں کیونکہ اس کریم کی سمیل کافی بری ہے اور آپ کو یہ سمیل تنگ بھی کرے گی بٹ ریزرٹ اس کے ایسے ہیں کہ آپ کی ساری فرنس کو تنگ کر دے گی ایک دفعہ سب آپ سے پوچھیں گی کہ یہ کونسا ٹریٹمنٹ کروایا ہے تم نے اور کہاں سے کروایا ہے دوستو بالوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ بلو ڈرائی کرنے کے بعد اب ہم ان بالوں کو سٹریٹنر کی ہیلپ سے سٹریٹ کریں گے سٹریٹننگ کے لیے بھی آپ بالوں کی سیکشننگ کریں گی تاکہ ایک ایک بال اچھے سے سٹریٹ ہو سکے اب میں فلیٹ آئرن سے بالوں کو سٹریٹ کر رہی ہوں تاکہ کیرٹن کریم بالوں میں ڈیزولو ہو جائے ہمیں اس کو اتنا سٹریٹ کرنا ہے کہ بال اس کریم کو چوس لیں آپ کو ایک سیکشن کو تین سے چار دفعہ سٹریٹ کرنا ہے دوستو آپ کو ہیر سٹریٹ کرنے میں کافی پرابلم ہوگی کیونکہ کیرٹن کریم بالوں پر ایک سرکشہ کوچ چڑھا دیتا ہے مینز کے پروٹیکٹنگ لیئر جو آپ کے بالوں کو ڈیمیج نہیں ہونے دیتی اسی وجہ سے بال سٹریٹ کرنے میں بہت محنت لگتی ہے بٹ آپ کو سٹریٹننگ میں میکسیمم ٹائم دینا ہے سٹریٹنگ کرتے ہوئے یہ جو گیس نکل رہی ہے فرینڈز یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا کیرٹن بلکل ٹھیک ہو رہا ہے فرینڈز کیرٹن ٹریٹمنٹ کی میں جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے کیونکہ اس سے بالوں کو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں پہنچتا اور ریزرٹس ایسے ہیں کہ سب لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بالوں کو اچھے سے سٹریٹ کر دیا ہے اب ہم تھری ڈیز تک ان بالوں کو نہ تو واش کریں گے اور نہ ہی پانی کے پاس جانے دیں گے دوستو ان تھری ڈیز میں آپ کو بالوں کو نہ ہی باندھنا ہے اور نہ پین اپ کرنا ہے تین دن کے لیے یہ بلکل ازاد رہیں گے دوستو تھری ڈیز کے بعد ہم بالوں کو واش کر لیں گے اور تھری ڈیز کے بعد یہ ہے کیرٹن کا فائنل ریزلٹ اب آپ کے ہیرز نیکس سکس منت تک ایسے ہی رہیں گے اور اگر کیر کی جائے تو اس سے بھی زیادہ دیر تک ریزلٹ سٹے کرے گا فرینڈز کیمرہ میں شاید آپ کو بالوں میں ایک نیچرل چمک نظر نہ آ رہی ہو بٹ ریل میں آپ بلیو کریں بالوں سے ایک شائن آ رہی ہے آئی ہوپ کہ کیمرہ میں بھی آپ کو ریزلٹ نظر آ رہا ہو بٹ ریل میں تو فرینڈز ایسا ریزلٹ آیا ہے کہ سیریسلی میرے پاس ورڈز نہیں ہیں فرینڈز اگر آپ کے ہیر ڈرائی اور ڈیمیج ہیں تو آپ اس ٹریٹمنٹ کو ضرور 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 ٹرائے کریں یا کسی بھی سالون سے کروا لیں فرینڈز جانے سے پہلے ہمارے چینل سیمپل بیوٹی سیکرٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میری اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور لائک ضرور کریں اور کمن سیکشن میں ضرور منشن کریں کہ آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو کیسا لگا میں ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لیے بھا بائی